اب وہ ٹاپک یہ ہے کہ اب ہم کیگنم پروٹیسٹا کے حوالے سے کچھ فیچرز پڑھیں گے کچھ کیریکٹرز پڑھیں گے کیگنم پروٹیسٹا کہوں یا میں اس کو جو ہے وہ گروپس آف پروٹیسٹس کہوں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ایک بات تیہ ہے کہ اب اس وقت ہم نے جو پیٹرن ہمارا سٹڈی کا رہے گا اس کو کل والی بات تھوڑی سی ہم اس میں ضرور دہ رہیں گے ٹھیک ہے اور وہ کونسی ہے وہ یہ ہے کہ پروٹیسٹس جو ہیں ان کے چار جو سپر گروپس ہیں ان کو مونو فائلیٹک کنسیڈر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جن میں کون ہیں جن میں سب سے پہلے ایکسکیویٹا ہیں اس کے بعد ایس اے آر ہے پھر آرکیو پلاسٹڈ آرکیو پلاسٹڈا اور آخری گروپ جو ہے دیٹ ایس نونی از یونیکانٹا یہ چار جو گروپس ہیں ان سب کو ہم کہتے ہیں سپر گروپس ان میں سے کوئی بھی ٹیکسانومک گروپ نہیں ہے ٹھیک ہے اور نون ٹیکسانومک نون ٹیکسانومک سے مراد یہ ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم یہ وہ پڑھ رہے ہیں فیلوجنی پڑھ رہے ہیں تو نون ٹیکسانومک ہے سارے سب سے پہلی بات دوسری بات یہ کہ اس میں ایک اور بات ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یوں کہہ لیجئے کہ پریسکرائبڈ کہہ لیں یا اس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک اندازہ ہے یہ اسٹی میٹڈ ہے ٹیک ہے یہاں پر کچھ چیزیں ہم نے کل بھی آل ریڈی ہی کہہ دیا تھا کہ کچھ چیزیں یہاں پر اندازے کے مطابق ہیں جو کہ کسی بھی سائنسی بک میں ہونا مناسب نہیں ہے اور ایسی کسی بک میں خاص طور پر ہونا ان کا مناسب نہیں ہے کہ کسی بھی سائنسی بک کے اندر آپ کچھ ایسی چیزیں ڈال دیں کہ جو اندازے ہوں لیکن پھر بھی اس وقت مجبوری ہے تو یہ چار سپر گروپس جو ہیں یہ ہم نے یہاں پر پڑھنے ہیں اب یہ جو چار سپر گروپس ہم یہاں پر پڑھیں گے ان چاروں میں سے سارے ایسے ہرگز نہیں ہیں جو پیورلی انیملز ہوں نوٹ پیورلی انیمل نائیدر پلانٹس پلانٹس اور فنجائے یہ بات تو تیہ ہے کہ آپ کیونکہ بات نون ٹیکسونمیکلی کر رہے ہیں آپ کیونکہ بات فائلو جنیٹیکلی کر رہے ہیں لہٰذا اگر آپ ٹیکسونمیکلی ڈسکس کر رہے ہوتے تو آپ کے پاس ان کو سیپریٹ کرنے کا کریٹریہ جیسے کل بات آئی تھی ان کو سیپریٹ کرنے کا کریٹریہ آپ کے پاس تھا نیوٹریشن but now you don't have اب آپ کے پاس انسیسٹرل کریٹریہ ہے ٹیک ہے اور اب آپ کے پاس مولیکیولر انیلیسز اور مولیکیولر انیلیسز آپ کو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایک پورا کا پورا جو گروپ ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اینیملز یا صرف پلانٹس سے صرف انجائے پر مشتمل ہو بلکہ مولیکیولر انیلیسز آپ کو اور انداز سے ان کی فائلوجینی بتاتا ہے یاد رکھئے ایک بات میں کئی دنوں سے کر رہا ہوں لیکن اس بات کو کلیر کرنے کا مجھے موقع نہیں ملا اور وہ یہ ہے بیٹھا کہ مولیکیولر انیلیسز کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ صرف جنومک انیلیسز کر رہے ہیں مولیکیولر انیلیسز کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ آپ ان کا پروٹین انیلیسز بھی کریں یاد رکھئے ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں جنومکس ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں پروٹیومکس اور پروٹیومکس کیا ہوتا ہے پروٹیومکس جو ہے وہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ پروٹین انیلیسز کرتے ہیں کمپیرٹیو انیلیسز وغیرہ بھی کرتے ہیں تو یہ جو پروٹیومکس ہے جنومکس ہے پھر آپ رائیبوسومل انیلیسز کرتے ہیں ٹھیک ہے رائیبوسومل ڈینی کے انیلیسز کرتے ہیں رائیبوسومل تمام یہ جو چار میں نے باتیں لکھی ہیں یہ ایکچولی مولیکل انیلیسز میں آتی ہیں تو مولیکل انیلیسز کا ہمیشہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف جینز کو ہی کنسیڈر کر رہے ہیں ہاں فائلوجینی میں بہت زیادہ جو تعلق ہے وہ بہرحال جینوم انیلیسز کا ہے تو یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی جو بک ہے جو آپ کی کیمبل ہے وہ کیا کہتی ہے کہ جو سب سے پہلا گروپ ہے یہاں پر مونو فائلیٹک ہوتے ہیں اور اس کو اگر میں کمپیر کروں ملر ہارلے سے تو ملر ہارلے اور کیمبل ان دونوں کے ایکسکیویٹا میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ افیو نیمز ہیں کچھ نیمز ایسے ہیں جو کہ فرق ہیں جو کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا لکھواؤں گا اور پوری ایک کی بناوں گا جس کے ذریعے ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ ان میں کون سے نیمز کہا گیا جیسے ایکسکیویٹا کا پہلا گروپ ہے وہاں پر اس کو کہا گیا فورنکیٹا ملر ہارلے میں اس کو فورنکیٹا کہا گیا اگر میں آپ کو یہاں سے دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا وہاں پر بلکل ووہی فیچرز ہیں لیکن اسی گروپ کو یہاں فورنکیٹا کہا گیا اور وہاں اس کو کہا گیا ٹھیک ہے تو یہ کمپیریزن ہے اس سے آپ کو فائدہ کیا ہونے والا ہے بہت زبردست سٹڈی آپ کی ہونے والی ہے ملر ہارلے بہت سے چیزوں میں ڈیسیو کرتی ہے بہت سے معاملات میں ملر ہارلے ڈیسیو کرتی ہے جیسے آپ کو جب ٹیسٹ آتا ہے تو سم ٹائم دونوں بکس سے بنایا گیا ہوتا ہے اور آپ کو ایکسکیویٹا کہہ کر ڈپلومونیڈز کا نام دیا ہوتا ہے جبکہ یہاں پر اس کا نام فورنکیٹا ہوتا ہے تو یہاں پر بچے پھنس جاتے ہیں اسی طریقے سے آپ تھوڑے در بعد بھی ایک دو اور نیمز بھی پڑھیں گے تو یہ جو کمپیریٹیو سٹڈی ہے اس میں ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا وہ جو ایک ٹرک کی بطی ہے نا ہماری جس ٹرک کی بطی کے بیچے عام طور پر لگایا جاتا ہے پی پی ایس سی ای ایس سی سی ایس سی میں عام طور پر اور وہ اس ٹرک کی بطی کا نام ہے ملر ہارلے اس کی سٹڈی بھی ہو جاتی ہے اور اس کا کمپیریزن بھی ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے وہ بیسکلی ہمیں اس کا بہت فائدہ ہوگا لیکن میں آپ کو کلاسیفیکیشن پڑھانے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے وہ ان کے فیچر بتاؤں گا پروٹیسٹا کے کیونکہ یہ بات پڑھنا ہمارے لیے بیسکلی ضروری ہے کہ جو پروٹیسٹا ہیں اس کا جو ان کے جو فیچرز ہیں وہ کون سے ہیں ٹھیک ہے اب اس سے ہی پرسپیکٹیو ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں پروٹیسٹا کا یہ سارا کا سارا اور اس میں ہم جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا اور کیسے ان کی سیپریشن ہوئی اور یہ تین جو ڈومینز ہیں اس کا ذکر یہاں پر ہوا ہے وہ تمام چیزیں ہم کیمبل سے پڑھ چکے ہیں اور بلیو می یہ جتنے گروپس ہیں ان سب کا جس طرح آپ کو کیمبل سے مل سکتا ہے مدرحال سے نہیں مل سکتا تو یہاں پر ہم جو چیز لازمن کنسیڈر کریں گے وہ کون سی ہے life within a single plasma membrane اب یہ بڑا ہی ایک interesting sentence ہے life within a single plasma membrane why آپ یہاں پر بیسکلی پڑھنے لگے ہیں how the protest survive with a single cell ایک single cell جو ہے آپ کے پاس موجود ہے اور اس کے ذریعے protest کیسے survive کرتا ہے یہاں پر وہ interesting باتیں آنے لگی ہیں یہ بڑی general سی باتیں ہیں میں بہت تیزی سے اس میں سے گزروں گا کچھ چیزیں ہیں جو discuss کرنے والی ہیں لیکن یہاں پر اب ایک اور بات بھی ہے بیٹا یہ میں نے اس وقت ملرحالے کھولی ہوئی اور آپ کو یہ اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پر ہم basically کیا discuss کر رہے ہیں animal like protest discuss کر رہے ہیں یہ جو features ہیں ضروری نہیں ہیں جو features یہاں given ہیں وہ سارے کے سارے وہ plant like protest یا فنجائل ایک protest میں بھی ہوں یعنی جیسے میسیٹس ہیں وہ میسیٹس ہیں مگزو مائک آٹس ہیں ٹھیک ہے یہ سلائم مولز اور وارٹر مولز کی بات کرو نیم لکھی ہوئے ہیں کیمبلز میں اب ان کے فیچر یہاں نہیں بتا جائیں گے ان کے فیچر یہاں ملر حالے میں نہیں بتا جائیں گے کیوں ان کے فیچر ظاہر سی بات ہے کہ جو animals کی بکیں وہاں discuss نہیں ہوں گے جس لائک LG کے فیچر یہاں discuss نہیں ہوں گے تو کچھ بہت جنرل characteristics جو ہیں وہ یہاں پر discuss ہوئے ہیں جیسے جو protozoa ہیں ان کو study کرنے کے لئے protozoologist ہوتے ہیں protozoology ہوتی ہے ٹھیک ہے protozoan جو ہے یہ اس کی کل پتہ لگ گیا کہ protozoan جو ہے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ان کے جو protozoan ہوتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر مایکرو ٹیوبیوز کے arrangement ہوتی ہے پیلیکل کی اب پیلیکل عام طور پر کیا ہوتا ہے یہ کسی بھی protist میں for example اگر میں یہاں پر پیرامیشیم draw کرتا ہوں تو پیرامیشیم کے اندر پیرامیشیم میں just below the plasma membrane ایک لیئر ہوتی ہے اس لیئر کو آپ جو ہے وہ کہتے ہیں پیلیکل ٹھیک ہے اور یہ جو پیلیکل ہوتی ہے یہ یہاں پر آپ کو لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے اور ویسے بھی کہ یہ مایکرو ٹیوبیولز کی بنی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے it is an important character یہ مایکرو ٹیوبیولز کی بنی ہوئی ہوتی ہے underlying the plasma membrane ٹھیک ہے اور cell کی shape maintain کرتی ہے اب آپ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پلانٹس میں cell کی shape کو maintain کرنے کے لیے آپ کو پاس جب cell wall ہوتی ہے بلکل اسی طریقے سے یہ rigid structure یہ جو آپ کے پاس structure ہے پلیکل جو ہے یہ rigid structure ہوتا ہے اور یہ جو rigid structure ہے یہ cell کی shape کو maintain کرتا ہے for example اگر میں نے یہاں پر پرامیشم بنایا ہے تو پرامیشم کی cell کی shape کو maintain کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے یہ پلیکل ان میں ضروری ہوتی ہے پھر اسی طریقے سے سائٹو پلازم کے دو پورشن ہوتے ہیں ایکٹو پلازم ہوتا ہے انڈو پلازم ہوتا ہے ٹھیک ہے ایکٹو اور انڈو کا فرق جو ہے وہ آپ کو ایک اور انداز سے میں یہاں پر بتاتا ہوں آپ لوگوں نے سائٹو پلازم کی دو ٹائپس پڑی ہوئی ہیں عام طور پر اگر آپ FSA کی وہ خاص طور پر open کرتے ہیں تو آپ نے سائٹو پلازم کی عام طور پر دو جو ہیں وہ positions پڑی ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے سائٹو پلازم کا thick portion اور ایک ہوتا ہے thin portion ٹھیک ہے تو ہمارے cell میں جو thick portion ہوتا ہے وہ باہر کی طرف ہوتا ہے جو ہمارے cells ہوتے ہیں سائٹو پلازم میں وہ thick portion باہر کی طرف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جل اور جو thin portion ہوتا ہے وہ اندر کی طرف ہوتا ہے جہاں زیادہ تر reactions ہوتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں soul ٹھیک ہے سائٹو جل اور سائٹو سول سائٹ ہو گیا cell اور یہ thicker part ہے یہ thinner part ہے لیکن یہ جو protists ہوتے ہیں ان میں ایکٹو پلازم اور انڈو پلازم ہوتا ہے اور ایکٹو پلازم عام طور پر clear ہوتا ہے clear and firm اور inner سائٹو پلازم میں انڈو پلازم ہے جو کہ granular ہوتا ہے fluid ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ granular ہوتا ہے fluid تو ہوتا ہے لیکن granular ہوتا ہے اس کے علاوہ contractile vacuum آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر osmo regulation کرنی ہے تو یہ contractile vacuum بہت ضروری ہے کیونکہ کیا ہوگا water کی intake اور exit جو ہے water expulsion دو ہی اس کے دو names آپ کے سامنے water expulsion یا contractile vacuum پھر اس کے پاس آجائیے یہ ایک وہ چیز ہے جو کہ آپ نے شاید پہلے نہ پڑھی ہو کہ some protozoan ingest food in specialized region analogous to mouth called cytopharynx cytopharynx جو ہے یہ cystosome بھی کہلاتی ہے اور cytopharynx بھی کہلاتی ہے اگر میں آپ کو یہاں پر یہ یہاں پر دکھاؤں یہ دیکھئے یہ یہ cytopharynx cytopharynx کو ہی آپ جو ہے وہ ایک اور نام بھی دیتے ہیں اس کو آپ نام دیتے ہیں cystosome cystosome cytopharynx اور cystosome ایک ہی چیز ہوتی ہے یہ basically food کو engulf کرنے کام آتے ہیں اب آپ نے paramecium میں بھی اکثر دیکھا ہوگا کہ paramecium میں اکثر ایسے کر کے بنا ہوتا ہے structure اگر میں یہاں پر آپ کو اسی کے color میں بنا کر دکھاؤں بھائی میٹ گیا اچھا یہاں پر جو ہے وہ یہ دیکھئے گا یہ اس کو سوڑا سا zoom کرنا ہے تو عام طور پر آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ دیکھا ہوا ہے paramecium میں ساتھ بنایا جاتا ہے یہ ان کے cell میں بڑا particular structure ہے اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے یہ ہوتا ایسے ہی ہے اور اس میں یہاں پر کوئی hole ہوتا ہے جس کو آپ جو ہے وہ cystosome یا دوسرا آپ نے کیا کہا cytopharynx cytopharynx بھی کہتے ہیں just like our pharynx اس کو آپ cytopharynx بھی کہتے ہیں لیکن یہ تمام پروٹوزوہ میں نہیں ہوتا کچھ پروٹوزوہ میں ہوتا ہے باقیوں میں phagocytosis ہوتی ہے باقیوں میں straight forward food vacuole بنتا ہے اور phagocytosis ہوتی ہے پھر جب یہ ایک دفعہ food کو digest کر لیتے ہیں تو food کو باہر نکالتے ہیں کس کے ذریعے congestion vacuole ہوتا ہے یا اسی congestion vacuole کا نام cytopharynx ہوتا ہے یہ کچھ فیچر لگ رہی ہے اور پیٹا یہ ہے کہ اس ایک cell کے اندر تمام وہ structures موجود ہیں جو کہ necessarily ہونے چاہیے کسی بھی ایک cell کو complete life represent کرنے کے لیے home uses اس میں ہو رہی ہے اس میں digestion اس میں ہو رہی ہے اس میں اس کے اپنے پاس جو ہے mouth like structures سارا کچھ موجود ہے تو یہ اتنی زیادہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو کیا بتاتی ہیں کہ یہ complete life ہے اس کو unit of life کہتے ہیں cell کو پھر اسی طریقے سے ان میں binary fission ہوتی ہے بائنری fission آپ کو اگر آپ دیکھیں یہ ان میں اس production کا ایک وہ طریقہ ہے جیدر آجائے جیدی بڈنگ ہے multiple fission ہے multiple fission کو skye zogony بھی کہتے ہیں large number of daughters are from the division of single protozone اب بیسکل skye zogony جو ہوتی ہے وہ انہوں نے یہ یہ دکھائی نہیں ہوئی بیسکل انہوں skye zogony کیا چیز zogony یہ ہے کہ آپ کا ایک sel ہوتا ہے ایک بڑا سال ہے آپ کے پاس اس ایک sel کے اندر آپ کے پاس سب سے پہلے جو وہ ایک نیوکلیس کی کئی مائٹ آسز ہوتی ہیں کافی زیادہ نیوکلیائی بن جاتے ہیں sel سائز میں بڑا ہوتا ہے اور کافی زیادہ نیوکلیائی جو ہیں وہ بن جاتے ہیں ان کافی زیادہ نیوکلیائی کے اردگیر جو ہے وہ میمبرین آ جاتی ہے اور جب یہ نیوکلیائی جو ہے وہ نیوکلیس جو برست ہوتا ہے تو اس کے گیمیت formation the subsequent fusion of گیمیت to form zygote the sexual mature individual is haploid sexually mature جو ہوتا ہے وہ haploid ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ میوسیز کرتا ہے گیمیت آ پروڈیوز بائی میٹوس سوری میوسیز فالوز یونین آ گیمیت اب یہ انہوں نے بڑی مکس بات کی ہو یہ اس کا بھی نمبر ون میٹوسیز ہوگی جب ایک دفعہ میٹوسیز ہو جائے گی تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو ہے وہ دو نیوکلیائی میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا میٹوسیز کے ذریعے ایک نیوکلیس دونوں اچھا سیل کی میٹوسیز نہیں ہو رہی نیوکلیر میٹوسیز ہو رہی نیوکلیس دو دو میں ڈیوائیڈ ہوگا جب ایک دفعہ نیوکلیس دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس کے دونوں نیوکلیائی جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے جب یہ دونوں نیوکلیائی ڈیوائیڈ ہوں گے تو اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوگا کہ یہ دونوں فیوز کریں گے یہاں پر ان کی جو ہے وہ گیمیٹ وہ فیوز ہو جائیں گے اب ان کے فیوز ہونے کے بعد جیسے یہ فیوز ہوں گے تو اب یہ کیا بن گیا اب یہ ڈیوائیڈ ہو گیا جب یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو اب آپ اس میں دیکھئے کہ اس میں اب ہوگی میوسیس اب اس میں میوسیس ہوگی اور میوسیس سے بنیں گے چار سیلز میوسیس سے چار سیلز بنیں گے اور یہ چار سیلز ہیں میوسیس ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ بن گئے ہیں یہ بن گئے ہیں گیمیٹ یہ گیمیٹ بن گئے ہیں اور جس طرح بھی انہوں نے فیوز ہونا ہوگا یہ ہو جائیں گے تو یہ ایک اور پروسس ہے لیکن پہلے ہیپلوائیڈ سیل کو ڈیپلوائیڈ ہونا پڑتا میری ایک بات یاد رکھئے گا کہ جب بھی آپ پروٹوزوہ پڑھیں پروٹیسٹا پڑھیں پروٹیسٹا پڑھیں یاد رکھئے کہ جب تک آپ برائیو فائٹس تک نہیں پہنج جاتے تمام آرگنزم ہیپلوائیڈ ہیں 90% فنجائے میں 90% فنجائے جو ہیں وہ ہیپلوائیڈ ہیں پروٹیسٹا میں بھی ایسا ہی ہے بیکٹیریا میں تو ہیپلوائیڈ ہے تو جب تک آپ پلانٹی تک نہیں پہنج جاتے تک تک یہ بات ذہن میں رکھئے کہ یہ سب کے سب ہیپلوائیڈ ہے ٹھیک ہے یہ آرگنزم جو آپ نے پڑھا یہ بھی ہیپلوائیڈ ہے تو بتائی پھر ان کے مزید کچھ فیچرز آرہے ہیں جیس سے اور کیجئے سمبائی آس کرتے ہیں ٹھیک ہے سمبائی آر ٹائل اچھا یہاں پر سمبائی آس کو بلکل وہی کہا ہوا ہے جو پہلے ہمارا کانسیپ تھا بدکسمتی سے یہاں سمبائی آس کو وہ کہا ہوا ہے جو ہمارا پہلے کانسیپ تھا اور وہ کیا تھا کہ سمبائی آس ایک ٹرم ہے جو پیرا سائیٹیزم کو بھی کور کرتی ہے کمینسیلزم کو بھی کور کرتی ہے میویویویویزم کو بھی کور کرتی ہے پرابلم یہ ہے کہ یہ کانسیپ دیا تو گیا ہے لیکن ہمارے پاس اس کا کاؤنٹر موجود اور وہ کیا ہے وہ آپ کے پاس پڑھا ہوا ہے جو آپ کے ٹیمز کے اوپر اپلوڈ ہوئے ہیں وہاں جو بھی mutualism اور symbiosis کا میں نے difference بتایا تھا وہ آپ کے سامنے ہیں تو لیکن ان کے symbiotic life style کو دیکھ لیتے ہیں جی symbiosis میں parasitism بھی ہے اور ابھی آپ نے پڑھنے ہیں دو تین parasit آپ نے پڑھنے ہیں پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ parasites کے بات اور یہ intermediate ہاں اس میں ایک اور بھی ہوتا ہے کہ sometime life cycle پورا کرنے کے لیے ایک intermediate host چاہیے ہوتا ہے یعنی دو host ہوتے ہیں ایک مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ ایک organism ہے وہ mosquito میں develop ہوا mosquito میں develop ہونے کے بعد وہ آیا human میں تو اس کا basically جو parasitic lifestyle ہے جو اس کا basically parasitic lifestyle ہے وہ کس میں شروع ہوتا ہے وہ human میں شروع ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ اپنا جو immature lifestyle ہے یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ sexually mature ہونے کے لیے اس کو ایک secondary یا اس کو ایک جو ہے وہ ایک اور host کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو secondary host کہتے ہیں یہ mosquito جو ہے یہ کیا ہوتا ہے human میں اب غور کیجئے جب یہ sexually mature ہوتا ہے یہ human میں چلا جاتا ہے human میں cause کرتا ہے disease یہاں سے جیسے میں بات کر رہا ہوں for example plasmodium کی plasmodium وہ organism ہے جو ظاہر سے بات ہے آپ کو پتا ہے malaria cause کرتا ہے human میں یہ malaria cause کرے گا اس میں سے کچھ gametocides ہوں گی gametocides وہ اگلے مچھر میں جائیں گی اگلے مچھر میں جا کے یہاں آکے gametes fuse ہوں گے fusion of gametes ہوگی mosquito میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد fusion of gametes ہونے کے بعد mosquito کے اندر ہی zائیگوٹ بنے گا mosquito کے اندر ہی اس کی development ہوگی اور development ہو جانے کے بعد یہ کہاں جا کر اپنا جو ہے وہ سکون سے قرار پکڑ لے گا mosquito کے salivary glands میں اور ان salivary glands کے ذریعے یہ کس میں جائے گا human میں تو بیسیکلی یہ جو mosquito ہے یہ ایک ایسا host ہے جو یہاں پر آپ غور کیجئے کہ the sexual stages may produce offspring that enter another host called an intermediate host where they reproduce asexually ٹھیک ہے یہاں پر دیکھئے گا the definitive host harbors the sexual stage of parasite اب یہاں پر جو sexual stage ہے وہ کس میں جا رہی ہے mosquito میں کیونکہ یہاں پر جو sexual stage ہے وہ mosquito میں ہے mosquito میں جا کر جو ہے وہ ہو رہی ہے آجہ human کے بارے میں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں human plasmodium کے لیے وہ host ہے جو asexual reproduction کو support کرتا ہے asexual reproduction کو support کرتا ہے mosquito وہ ہے جو sexual reproduction کو support کرتا ہے یہ بات میری ذہن میں رکھئے گا gamito site human میں کبھی fuse نہیں ہوتی میں اگر آپ کو plasmodium کا پورا life cycle بتاؤ یہاں پر اگر ڈائیگرام بنی ہوئی ہے تو اس سے بھی بتایا جا سکتا ہے ویسے تو ڈائیگرام ہوگی میں ایک منٹ دیکھیں یہ امپورٹنٹلی بڑھایا جاتا ہے یہ دیکھئے اب یہ آپ کے پاس یہاں پر جو ہے وہ mosquito stages ہیں ٹھیک ہے mosquito stages میں یہاں یہ جو ہے اس وقت یہاں سے آپ کے پاس گیمیٹو سائٹس ہیں جو مچھر میں آکر فیوز ہو جانے ہیں مچھر میں آکر گیمیٹو سائٹس فیوز ہوں گے یہ جو ہے وہ بنے گا ڈیپلائیڈ ایک بنے گا اس کے بعد جو ہے یہ کافی زیادہ sporozoiٹ ریلیز ہوں گے اور اس کے salivary gland میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے جو basically fusion of گیمیٹس ہو رہی ہے وہ مچھر میں جو ہے وہ binary fusion ہوگی اور binary fusion کے ذریعے یہ cycle چلے گا تو basically یہ دو طرح کے life cycle ہیں ان میں اگر آپ پلازموڈیم کا دیکھتے ہیں تو human پلازموڈیم کے لیے کیا ہے human پلازموڈیم کے لیے ایک intermediate host ہے اور definitive host جو ہے وہ مچھر ہے لیکن مچھر کو malaria نہیں ہوتا سر اٹیک دیریکلی مطلب بلازموڈیم کا جو اٹیک رو 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 پہلے موسکیٹو پہلے بلازموڈیم لیور میں جاتا ہے اور لیور میں رو بنتے نہیں ٹوٹتے ہیں ٹھیک ہے بعد میں تو بلیڈ نہیں جاتا ہے نا بعد میں ڈیریکٹ اٹیک نہیں کرتا اس کا مطلب ڈیریکٹ اٹیک کیلئے کچھ اور سال چاہئی ہوتا پتہ کیا ہے بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ یہ جو لائف سیکل میں نے آپ کو بتایا نا موسکیٹو کا موسکیٹو کے اندر جو یہ بیٹا موسکیٹو میں پلازموڈیم سٹمک میں ہوتا ہے نوٹ ان لیور سٹمک میں تو اس کو ہو جانا چاہیے بریک ہو جانا چاہیے اب غور سے سنیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے جب موسکیٹو ہوتا ہے تو اس میں جو آپ کا یہ ہوتا ہے موسکیٹو موسکیٹو کے اندر اس کی ایک سٹیج ہوتی جس کو آپ کہتے ہیں سپورو زائٹ سپورو زائٹ ٹھیک ہے یہ سپورو زائٹ ایک نون پیراسٹک سٹیج ہے یہ ایک ایسی سٹیج ہے کہ جو بیماری نہیں پھیلاتی موسکیٹو کے اندر جو پلازموڈیم ہے وہ سپورو زائٹ سے زیادہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے میں آپ کو دوبارہ کر لائف سیکل یہاں پر بتاؤ ہم لوگ تھوڑا سا دور نکلائے لیکن یہ چپٹر میں آ رہی ہیں چیزیں لہٰذا یہ ساتھ سا ڈسکس ہوں گی ساتھ ساتھ زائٹ سی ہوں ہمارا آدھ یہ دیکھئے یہ سپورو جینک لائف سائیکل میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو جب ایک دفعہ یہ سسٹ ہے یہ جب بریک ہوتی ہے تو اس میں سپورو زائٹ نکل رہے یہ نون پیراسیٹک فارم ہے یہ وہ فارم ہے جو ڈیزیز کاؤز نہیں کرے گی ایون ہیومن میں آکے بھی سپورو زائٹ ڈیزیز نہیں کرتے ہیومن میں آکے سپورو زائٹ ڈیزیز کاؤز نہیں کرتے ملیریا کی جو ویکسین بنائی جاتی ہے وہ سپورو زائٹ کو ٹارگٹ کرنے کے لئے بنائی جاتی ہے سپورو زائٹ کو اگر آپ ٹارگٹ کر لیتے ہیں تو ملیریا سے بچا جا سکتا ہے گوھر کیجئے گا میری بات کے اوپر یہ سپورو زائٹ جب ہیومن میں جاتا ہے تو یہ سب سے پہلے جا کر جو ہے وہ یہ دیکھئے لیور سیل لیور سیل میں جا کر یہ کس میں کنورٹ ہو رہا ہے سکائز آنٹ کہہ لیجئے یا اس کو ایک اور نام آپ دیتے ہیں اور وہ ہوتا ہے میرو زائٹ پروفو زائٹ پروفو زائٹ بھی دیا ہو اس کو نام لیکن بیسیکلی جو ڈیزیز کاؤز کر رہا ہے وہ سکائز آنٹ ہے یا اس کو آپ میرو زائٹ بھی کہتے ہیں اب یہ ہے جو بیسیکلی اس کی پیراسٹک سٹیج ہے اور یہ وہ ہے جس کی وجہ سے یہ موسکیٹو میں ڈیزیز کاؤز نہیں کر سکتا ہاں جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ موسکیٹو میں ریڈ بلڈ سیلز نہیں ہوتے تو ٹھیک ہے موسکیٹو میں بلڈ نہیں ہوتا اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہ سٹمیک میں ہوتا ہے سٹمیک میں بھی جائے گا تو یہ بچ جاتا ہے نکل جاتا ہے جتنا یہ شاتر ہے جتنا یہ چلاک ہے موسکیٹو کا سٹمیک ہے اس کو یہ آرام سے ڈیسیو کر بھی سکتا ہے لیکن بنیادی طور پر وہ والی تو اس میں نہیں پیرا سٹیج نہیں پیرا سٹیج نہیں تو اس کا مطلب یہ ڈیسیز کاؤز نہیں کرے گا موسکیٹو کے اندر ہاں پر میں یہ بات کر رہا تھا جی بیٹا اور کوئی سوال ورن آگے چلیں جی کمینسل ازم میوچل ازم یہ سارا کچھ ساتھ ساتھ اب آتے سمینہ بولیے بہت اچھا سوال ہے بیٹا میں تھوڑا سا ہم ٹائم لیں گے جب یہ گروپ ڈسکس کریں گے میں آپ کو بتاؤ گا کیونکہ اس وقت میں آپ پڑھ ملی ٹائم میں ڈسکس کرنے کے رادہ ہے میرا اس کو بہت مقصد سوال کے جواب میں میرو جو ہے یہ دو طرح کی ڈیویلیپمنٹ کر سکتا ہے ایک وہ ڈیویلیپمنٹ کرتا ہے جو صرف اے سیکشوال پروڈکشن کرتی ہے اور بائندری فیشن کے ذریعے ڈیوائیڈ ہوتا چلا جاتا ہے میرو زائیڈ میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ گیمیٹو سائٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ گیمیٹو سائٹ اگر آپ کو کسی اینو فیمیل موسکیٹو نے یہاں پر جو ہے سائیکل نہیں سمجھا ہے بیٹا سائیکل آجھ چلے میں اس کا جواب دوں جب آپ ایک دفعہ آپ نے میرو زائیڈ جو ہے وہ بنا لی ہے اس کے بعد اس میرو زائیڈ نے کیا بنائی گیمیٹو سائٹ کس طرح بنائی ابھی یہ ہمارا کنسرن نہیں ہے میرو زائیڈ گیمیٹو سائٹ بنا اگر ایک اینو فلیز موسکیٹو ہے جس کے اندر پہلے ملیریا کا پیرسائٹ نہیں پہلے پلازموڈیم نہیں تو وہ اینو فلیز آپ کو آکے اپنی نیڈل انجیک کرتی اور بلڈ لیتی اس بلڈ میں اگر اس کے ساتھ گیمیٹو سائٹ چلی جائے گیمیٹو سائٹ اگر اس کے ماؤ میں چلی گئی اس نے نیڈل انجیک کی آپ کے سکن میں کیپیلری ڈھونڈی کیپیلری میں سے اس نے بلڈ سک کیا اب اگر اس نے بلڈ سک کیا اور وہ گیمیٹو سائٹ جو آپ کے بلڈ میں تھی وہ آپ کے بلڈ سے موسکیٹو کے اندر چلی گئی تو اب کیا ہوگا اب بیٹا یہ ہوگا کہ وہ جو موسکیٹو ہے اس کے اندر بیچور ہوتی ہے جا کر کس موسکیٹو گیمیٹو سائٹ یعنی سپرم اور اگ میں وہ ہیومن میں نہیں سپریٹ ہو چکی ہوتی بلکہ موسکیٹو میں جا کے ایک گیمیٹو سائٹ سپرم اور اگ میں الگ سپریٹ ہوگی اور وہاں جا کر فیوز کرے گی جو موسکیٹو فیمل موسکیٹو ہے وہ بیسکلی اگر تو اس کے پاس پہلے پلازمو سائٹ اٹھا سکتی ہے اگر اس کے پاس پہلے پلازمو سائٹ اٹھا ہے شرط یہ کہ آپ کے بلڈ میں گیمیٹو سائٹ ہوگی تو وہاں سے اٹھا سکتی ہے تو موسکیٹو جو ہے وہ اس طرح سے اس میں جی اینی بولی آپ سر جو آپ نے وہ یوگلی نا کبتا ہے کہ وہ ہپلائد ہوتے ہیں تو ان کا نیوکلیس ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے میٹو سس سے اس کے بات پھر ان میں میوس سکتی سر اگر ان میں گیمیر بن جائیں گے تو اگلا تو انڈیویج ڈیپلائد ہوگا پھر پہلے تو جو یوگ لینہ مچور وہ ہپلائد ہے اس میں مائٹو سیز ہوئی دو نیوکلیس بنے پھر آگے گیمیر بنے تو میوس اس کے ترور جو اگلا انڈیویج تھا وہ بنا ڈیپلائیڈ تو اب انڈیویج جب ہے ہی ڈیپلائیڈ تو ایسا کیسے ہو سکتے کہ جو مچور ہوگا تو ہپلائیڈ ہو جائے گا ہاں جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ ہپلائیڈ ہو جائے گا گیمیر فوزن فوزن آف گیمیر فوزن آئی گوڈ سیکشوالی مچور انڈیویج ہپلائیڈ یہ دیکھئی سیکشوالی مچور انڈیویج ہپلائیڈ اب اس میں ہوتا کیا ہے ہوتا کچھ ہی ہو ہے کہ جو سیکشوالی مچور انڈیویج ہوتا ہے وہ یہ بات آپ پتہ ہونی چاہیے کہ جو پروٹسٹا ہوتے ہیں ان میں دو نیوکلائی ہوتے ہیں پروٹسٹا میں عام طور پر اور پروٹوزوہ میں خاص طور پر میں پروٹسٹا نہیں لکھتا بلکہ اس کے آگے میں پروٹسٹا لکھ دیتا ہوں تو پروٹسٹا جو ہے اس میں عام طور پر دو نیوکلائی ہوتے ہیں دونوں نیوکلائی کا سیپریٹ فنکشن ہوتا ہے یہ ساتھ ساتھ جب بات آئے گی تو میں بتاتا رہوں گا تو یہ جو دو نیوکلائی ہیں ان میں سے ایک نیوکلائی ہوتا ہے اور بولیزم کو کنٹرول کرتا ہے تو اب یہ جو دونوں ہیں ان میں سے ہوگا کیا کہ بعد میں نیوکلائی نے سپلٹ ہونا جب ایک دفعہ ہیپلائی ہو جائے گا تو بعد میں نیوکلائی سپلٹ ہونا ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ بعد میں جب نیوکلائی سپلٹ ہوگا تو وہ اس طرح سے ہوگا گیمیٹس آر پروڈیوز بائی مائٹوس اب یہاں پر تھوڑا سا مجھ سے مجھ سے بھی جو مسٹیک ہوئی ہے وہ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ نیوکلیس ہوگا اس سے دو بنیں گے گیمیٹس یہ دونوں گیمیٹس بن رہے ہیں میٹوس سے اب یہ جس کے ساتھ بھی فیوز ہوگا جا کر یہ دونوں جو ہیں وہ آپس میں فیوز ہو رہے ہیں یہ اے گیمیٹ ہے یہ بی گیمیٹ ہے دونوں فیوز ہو رہے ہیں اور دونوں مل کے کیا بنا رہے ہیں دونوں مل کے ایک دیپلوائیڈ سیل بنا رہے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا جو ایک کنفیوزن ہے جو مجھ سے مسٹیک کوئی وہ یہ ہے کہ گیمیٹ میوسیس سے بن رہے ہیں گیمیٹ میٹ آسیز سے بن رہے ہیں اور ایک گیمیٹ دوسرے گیمیٹ کے ساتھ فیوز ہو گیا گیمیٹ دونوں فیوز ہو گئے اور فیوز ہو جانے کے بعد اب ان میں کیا ہوگی میوسیس ہوگی میں اس سینٹنس سے تھوڑا ہوں گے میوسیس سے بن گیمیٹ بن جانے کے بعد جب اے اور بی گیمیٹ دونوں فیوز ہو جائیں گے تو میوسیس ان کو فالو کرے گی میوسیس فالو ز جب دونوں گیمیٹ یونائٹ ہو گئے تو اب میوسیس ہوگی اور اب اس کے چار سیل بنیں گے یہ جو چار سیل بنیں گے چار نیوکلیائے بنیں گے یہ جو چاروں نیوکلیائے ہیں ان میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ دو آپس میں فیوز ہو جاتے ہیں جو میکرو بناتے ہیں ایک کس کا رول پر کرتا ہے مائیکرو کا اور ایک ڈسکارڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے عام طور پر اس طرح سے ہوتا ہے کہ میٹوسیس سے دو گیمیٹ بنیں گیمیٹ بن جانے میں دو دوبارہ فیوز ہو جائیں گے جو میکرو نیوکلیائے ہو جس کا کام میٹیبولیزم کرنا ہوتا جو پرپس کے لیے ہوتا ہے اور اس نے اکیلے رہنا ہوتا ہے جی بیٹا سمجھ آئی اگر یہ کسی کو سمجھ نہیں آئی تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا جی نہیں بولی سر کلیر ہے جی بیٹا اور کوئی وہ کسی کو میں ایک دفعہ کر دیتا ہوں مجھے لگتا شایر یہاں پہ ہو سکتا کسی کو سمجھ نہ آئی ہو اس کو ہم جو اب اتبار کر دیتے ہیں اسی ڈائیگرام نے غلط بنائی ہے اسی ڈائیگرام کو کر دیتا گیر یہاں پر کیا ہوگا میٹ ہوگی ادھر ان دونوں نے آپ میں فیوز نہیں ہونا ٹھیک ہے میٹ ہوئی یہاں پر یہ دونوں جو ہیں یہ گیمیٹ کنسیڈر ہوں گے گیمیٹ کنسیڈر ہوں گے اور گیمیٹ کنسیڈر ہونے کے بعد یہ جس کے ساتھ بھی فیوز ہوں گے جس کے ساتھ بھی فیوز ہوں گے ایک اے گیمیٹ ہوگا اور ایک بی گیمیٹ ہوگا ٹھیک ہے اے اور بی گیمیٹ دونوں نے فیوز ہونا ہے ان کی فیوزن ہو گئی فیوزن ہو جانے کے بعد یہ بن جائیں گے ایک بڑا نیوکلیس جو کہ ڈیپلائیڈ ہوگا یہ ڈیپلائیڈ جو ہے یہ فیوز ہوں گے ٹھیک ہے یہ دونوں کس کا رول پلے کریں گے اور ایک جو ہے وہ مائکرو کا رول پلے کرے گا جس نے مزید آگے کیا کرنی ہے مائکرو کیوں ہوں گے کیونکہ اس میں سنگل اماؤنٹ اینا کی اور ایک کو ڈسکارڈ کر دیا جائے گا اس طرح سے ہوتی ہے اور اس طریقے سے ہوتی ہے اس طریقے سے ہوگا اس کے بات چلتے ہیں مطلب کی بات کے اوپر کسی کے اور کوئی ہرج نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے آپ کوئی کریں تو سر جو مائکرو نیوکلیس ہے جو وہ آگے جا کے دوبارہ سی ڈیویزن کرے گا وہ کرے میکرو نیوکلیس کا کام صرف انزائم بنانا ہے میکرو نیوکلیس کا کام صرف سیل کے پروٹین بنانا ہے سیل کو کنٹرول کرنا ہے ٹھیک ہے مائکرو کا کام ہوگا کہ مائکرو جو ہے وہ اور کسی ٹائم پر فنکشنل نہیں ہوگا مائکرو نے کوئی پروٹین نہیں بنانا مائکرو جنیٹک میٹریل ہوگا وہ مائکرو کے اندر ہوگا جنیٹک میٹریل جی ان کی ایولیوشن اور ان کا جنیٹک میٹریل بیس کرے گا کس کے اوپر یہ جو ہے ان کا مائکرو نیوکلیس ہے اس کے اوپر جی بیٹا اچھا جی سو اس کے وقت چلتے ہیں آگے کسی نے میسج تو نہیں کیا مائکرو کیا کرے گا بیٹا میں خیال آپ جواب مل ہی گیا ہوگا جو مائکرو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرے گا سوائے اس کے جب سیکشل مچور سٹیج آئے گی تو اس نے آگے میٹ آس کر دو میں ڈیوائیڈ ہونے اور اس کے بعد اس نے گیمیٹ بنا دی دی یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے یہ بنایا ہے بیس مائکرو تھا جس سے آگے دو اور مزید نیوکلی بنے ہمیں دیپلومونیڈز ٹھیک ہے اور اس کو اگر آپ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو ملر ہارلے دیکھتے ہیں تو اسی طریقے سے ایکس کے ویٹا کا دوسرا جو گروپ ہے وہ دونوں میں سیم ہے صرف نام تھوڑا سا ڈیفرنٹ لکھا ہوا تیسرا جو گروپ ہے وہ ان کا لکھا ہوا ہے یوگلینو زونز لکھا ہوا ہے غالبا جی یوگلینو زونز دونوں میں یہ ہے لیکن جو یوگلینو زونز ہیں ان کے آگے مزید گروپ ہیں یوگلینو زونز کے آگے مزید گروپ ہیں جیسے جو کیمبل ہے اس میں یوگلینو زونز کو انہوں نے فردر ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کس میں بھلا جی کائنیٹو پلاسٹیڈز میں اور یوگلینو میں جی یوگلینو زونز آگے ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے ہیں کیمبل میں کائنیٹو پلاسٹیڈز اور دوسرا ان کا نام ہے یوگلینو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کو ملر میں دیکھتے ہیں تو ملر میں کائنیٹو پلاسٹیڈز کو کہا گیا ہے زوو فلیجلیٹس یا اس کو میں ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لوں زوو فلیجلیٹس ہے یا زو فائٹو فلیجلیٹیڈ پروٹوزو زو فلیجلیٹس جی بالکل تو جو کائنیٹو پلاسٹیڈز ہیں یہ بیسکلی اس میں ہیں زو فلیجلیٹس اور جو یوگلینیٹس ہیں یہ ملر ہارلے میں کیا ہیں یہ فائٹو فلیجلیٹس ہیں یہ وہ ڈیفرنس ہے نیمز کا جو میں نے آپ کو بتانا تھا باقی جو کریکٹرز ملر اور کیمبل ہیں دونوں میں آل موس سمیلر ہیں لیکن جو یہاں پر یہ جو کی آپ کے سامنے بن گئی ہے اس کو اگر آپ فالو کریں ایکس کے ویٹا جو ہے وہ سپر گروپ ہے اس کے تین سب گروپ ہیں سب 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 ٹھیک ہے اور اس سب کو دو فردر گروپ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور یہ دونوں کے پروٹسٹا میں ایک بڑا عجیب سا کام ہوا جو کہ ایک سٹرینج سی چیز تھی تیو ان دی کورس آف ایولیشن پروٹسٹا میں ایک بڑا سٹرینج سا فینومینا ہوتا ہے اور وہ فینومینا کیا ہوتا ہے وہ فینومینا یہ ہوتا ہے کہ کچھ آرگنزم جو بند ہو گئے ہے کہ کچھ ان میں ایسے تھے جو نتیجہ کس کا تھے انڈو سیمبائوس کا سائر سی بات ہے انڈو سیمبائوس اور انڈو سیمبائوس میں کلورو پلاسٹ آئے کیا چیز ضروری ہے ہر انڈو سیمبائوس آرگنزم میں مائٹو کونٹری آزمی ہے آپ کو یہ پاس اچھے طریقے سے پتا کہ سب سے پہلے جس آرگنزم نے کی تھی سب سے پہلے جس چیز کی انڈو سیمبائوس ہوئی تھی وہ کیا تھا سب سے پہلے جس چیز کی انڈو سیمبائوس ہوئی تھی وہ اصل میں مائٹو کونٹری تھا دوسرے ڈمبر پر جس چیز کی انڈو سیمبائوس دوسرے نمبر پہ جس کی انڈو سیمبائوس ہوئی تھی وہ تھا کیا نام ہے کلورو پلاسٹ اور یہ بات ہم نے کل بھی کی تھی کہ سب میں مائٹو کونٹری ضروری ہے کیونکہ پروٹسٹا کا اوریجن بنتا ہی وہاں ہے جہاں مائٹو کونٹری ہے لیکن سب میں کلورو پلاسٹ ضروری نہیں ہے کیونکہ کلورو پلاسٹ کی ایولیشن جو وہ بعد میں ہوئی ہے تو کچھ پروٹسٹ ایسے تھے which have reduced mitocondria ان میں mitocondria تھا تو صحیح لیکن ایک تو reduced تھا دوسرا non functional تھا اب ایک بڑی عجیب سی بات ہے بہت حیرت کی بات آئی کہ یہ پروٹسٹ کیسے آگئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروٹسٹا میں یا یو کیری آرٹس میں بھی کچھ ایسے آرگنزم ہیں جو بغیر mitocondria کے survive کر رہے ہیں اور میں ایک پڑی عجیب سے discovery آپ کو بتاتا ہوں یہ تقریبا میں نے بات میرا خیال ہے مجھے ایک سے ڈیڑھ سال ہو گیا میں پڑی تھی کہ کچھ اینیمل ایسے ملے ہیں اور ملٹی سیلولر جن میں mitocondria نہیں ہیں and at that time i was really shock میں کہ how is it possible کہ اینیمل ہو ملٹی سیلولر ہو لیکن mitocondria نہ تو وہ مجھے بھی بعد میں سمجھ آئی اور وہ کیا کہ ہوا اصل میں یہ اور کیجئے گا ہوا اصل میں یہ کہ mitocondria اگر آپ protista کو divide کرتے ہیں on the basis of mitocondria mitocondria تو protista کے دو group بنتے ہیں ایک group وہ بنتا ہے which have functional mitocondria functional ایک group وہ ہے دوسرے group کو کیا نام دیا ہو ہے پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں اس کے بعد دوسرے group کا نام دیتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے a mitocondria protists دوسرا جو group بنا جس کو غلط یہ غلط نام ہے بیٹا a mitocondria protists ان میں ایک تو بہت ہی reduced mitocondria تھا اور دوسرا non functional تھا جس کی وجہ سے mistakenly scientists کیا سمجھے کہ یہ والے protists یہ a mitocondria ہے ہی نہیں وہ اور بات ہے کہ بعد میں پتا چلا بھائی ایسا نہیں ہے اصل میں ان ایسے mitocondria ہیں جو reduced and non functional تو یہ جو classification ہے اس کو reject کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ پتا لگا کہ a mitocondria میں mitocondria ہیں لیکن reduced and non functional ہیں اب problem یہ ہے اگلا سوال آپ سب کے ذہنوں میں یہ آیا ہوگا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر mitocondria نہیں ہے تو جو glucose کو یہ organism break کرتے ہیں اور پہلے گزارتے ہیں glycolosis سے پھر اس کو بھیجتے ہیں mitocondria میں پیرویویٹ جو ہے پھر جاتا ہے mitocondria میں mitocondria میں جا کے وہ گزرتا ہے crèbe cycle سے اور اس کے بعد وہ گزرتا ہے electron transport chain سے تو یہ والے processes کہاں گئے اور ان کے جو excavator ہے اب میں یہاں پر سپر گروپ excavator کے سب سے وہ صرف اور صرف glycolosis یہ نہ crèbe cycle کر سکتے ہیں نہ electron transport chain کر سکتے ہیں why اس کو آپ کہیں no respiration ان میں کوئی respiration نہیں ہو رہے کیونکہ respiration ہوتی ہی mitocondria یا کم respiratory chain چاہیے ہوتی ہے اور کیونکہ ان کے اندر mitocondria نہیں ہے لہٰذا یہ crèbe cycle بھی fornicata صرف fornicata یہ بات صرف fornicata کی ہو رہی ہے diplo mornards کی ہو رہی ہے باقیوں کی نہیں ہو رہی ہے یہ جو fornicata ہیں ان میں reduce mitocondria ہوتا ہے اس وجہ سے ان کو سب سے الگ رکھا گیا ہے اور ان کا جو mitocondria ہوتا ہے اس کا ایک نام رکھا گیا ان کا جو mitocondria ہے میں آر mitocondria لکھنے لگوں ان کا جو mitocondria ہے اس کو mitosome کہا جاتا ہے mitocondria اس کو mitosomes کہا جاتا ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر بڑا واضح طور پر اس کا نام لکھا ہوا کیمبل میں دیکھ لیں یا اس میں دیکھ لیں دونوں میں اس کا mitosome لکھا ہوا ٹھیک ہے تو ان کے reduce mitocondria کو mitosomes کہتے ہیں یہ جو ہے وہ ایسا group ہے جس کے اندر آپ کو یہ ایک بڑا unique feature ملے گا جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ classify کرنا آسان کام ہوتا اور یہ دیکھئے cannot use oxygen to help extract energy from carbohydrates instead diplôm monards gets energy from anaerobic biochemical pathway اب anaerobic biochemical pathway میں کون سا pathway ہو سکتا ہے تو اس کے لئے آپ آئیں گے اس میں جو آپ کی نام ہے مدر حال میں تو یہاں پر انہیں واضح طور پر لکھا ہوا ہے such as glycolysis ٹھیک ہے ان میں flagella ہوتے ہیں عام طور پر اور یہ flagella جو ہیں یہ ہوتے ہیں movement کے لئے اور اسی طریقے سے یہ جو group ہوتا ہے ان میں parasites ہوتے ہیں عام طور پر یہ والا جو group ہے fornicata یا diplôm monards کا یہ ان میں pellicle بھی ہوتی اور یہ parasites ہوتے ہیں ان کا جو سب سے important parasite ہے جو ہمیں بہت تنگ کرتا وہ ہے gaiardia intestinalis gaiardia intestinalis جو ہے یہ وہ آپ کو نام سے پتہ لگ جائے گا گا جینس ٹھیک ہے لیکن intestinalis وہ ہے جو ہماری intestinal infection cause کرتا ہے تو یہ جو gaiardia ہے یہ اس کا individual ہے اچھا excavator جو ہے اس کے بارے میں اب میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ excavator اس کا super group کا نام excavator کیوں رکھا گیا ان تمام کی اندر cytos tom ہوتا ہے ان کے اندر most possess a cytos tom cytos tom کیا تھا اگر آپ کو یہ دو cytos tom وہ ہی تھا جس کو آپ نے cytos tom کہا تھا یہ میں اس کو cytos tom cytos tom یہ cytos pharynx اصل میں یہ جو ہے نا یہ جو structure ہے یہ غور کریں یہ groove بنا رہا ہے ایسے کر کے یہ اور یہ groove بن رہا groove یعنی گڑا اور یہ groove ہوتا ہے اس کو لیٹن لینگویج میں آپ کہتے ہیں x 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 سے ان کو ایکس کے بیٹا کہا جاتا ہے جی ویڈا کلیر ہے جیسا